ویلکم سٹوئنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے فرانسز بیکن کے ایک ایسے آف میریج اینڈ سنگل لائف کے بارے میں تو اس ایسے میں فرانسز بیکن نے میریج کی خصوصیات بیان کی ہیں اور کچھ نیکٹیف پوائنٹس بھی بیان کی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرانسز بیکن کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے بیوی اور بچے ہیں وہ اس کے لئے ایمپیڈیمنٹس ہیں اور اس کے فرچون نے ان کو ہسٹیز بنا لیا ہے یعنی کہ فرانسز بیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس شخص کے بیوی اور بچے ہیں تو وہ کوئی بڑا قدم نہیں ہوتا سکتا گریٹ انٹرپرائز کا مطلب ہے کوئی بڑا قدم ہوتا ہے یا کوئی بیسنس وغیرہ کرنا ایدر آف ورچو یا کوئی اچھا کام یا برا کام تو وہ وہ بندہ نہیں کر سکتا جس کے بیوی اور بچے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کو سب سے زیادہ فائدہ جو پہنچا ہے تو وہ انمیرد لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے اور وہ لوگ جس کے بچے نہیں ہیں which both in affection and means have merit and endowed the public اور ان لوگ نے اپنا سب کچھ جو ہے تو وہ public یعنی لوگوں کی لئے قربان کر دیا ہے اور وہ affection یعنی کہ محبت میں public کے ساتھ merit ہے yet it were a great reason that those that have children should have greatest care of future times and to which they now they must transmit their dearest pledges پھر فرانسیس بیکن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بچے ہیں تو وہ future کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ خیال لہتا ہے کہ وہ dearest pledges یعنی کہ انہوں نے جو agreement کیا ہے یا دوسری چیزوں جو ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہ کیسے transfer کریں گے یا ان کو کیسے fulfill کریں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو single ہیں تو وہ بھی صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور ان کے سوچ جو ہے تو ان کی اوپر آ کر ہی ختم ہوتی ہے اور وہ future کو جو ہے تو worthless سمجھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی اور بچوں کو bill of charges یعنی کہ وہ بیوی اور بچوں کو burden سمجھتے ہیں expense سمجھتے ہیں nay more there are some foolish rich covetous men that take a pride covetous کا مطلب ہے لالچی پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ امیر لالچی اور بے وقوف لوگ ہیں جو کہ بچے نہ ہونے پر فخر میں محسوس کرتے ہیں in having no children because they may be taught so much the richer کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں تو اس لئے لوگ ان کو اور زیادہ rich امیر سمجھیں گے for perhaps they have heard some talks اور شاید انہوں نے یہ کہی سے سنا ہو such and one is great rich man and another accept to it yeah but he had a great charge of children یعنی کہ انہوں نے یہ کہی سے سنا ہے کہ جس بندے کے بچے زیادہ ہوں گے تو اس پہ expense زیادہ ہوگا اور وہ rich نہیں ہوگا as if it were an abatment to his riches اور یہ بیوی اور بچے جو ہیں تو یہ abatment کا مطلب ہے decrease کرنا یعنی کہ یہ بچے جو ہیں تو یہ اس کی wealth کو decrease کرتے ہیں انہوں نے ایسا کہی سے سنا ہے but the most ordinary cause of a single life is liberty especially in certain self-pleasing and humorous minds which are so sensible of every restraint as they will go near to think their girdles and gardens to be bonds and shackles and shackles ہونے کی وجہ سے ان پہ expense کافی زیادہ ہوگا اور وہ marriage جو ہے تو وہ ان کے لیے bonds and shackles ہیں unmarried men are best friends best masters best servants but not always best subjects پھر وہ کہتا ہے کہ جو unmarried لوگ ہیں تو وہ اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں وہ اچھے master بھی ہو سکتے ہیں وہ اچھے servant بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اچھے شہری کبھی بھی نہیں ہو سکتے for they are light to run away and almost all fugitives of that condition کیونکہ وہ آسانی سے باغ جاتے ہیں یا کام چوڑ جاتے ہیں اور وہ fugitives وہ باغی ہوتے ہیں a single life doth will with church men for charity will hardly water the ground where it must first fill a pool ان لائنز میں فرانسز بیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ single ہے تو وہ کافی زیادہ charitable ہوتا ہے کیونکہ اس پہ کافی زیادہ expenses نہیں ہوتے اور وہ church men کے ساتھ کافی help کر سکتا ہے لیکن اگر وہ merit ہوگا تو پھر وہ charity نہیں دے سکتا تو اس لئے وہ کہتے ہیں for charity will hardly water the ground where it must first fill a pool ان کے سب سے پہلے وہ اپنے خرچے پورے کرے گا پھر وہ charity دے گا it is indifferent for judges and registrars for if they be facile and corrupt you shall have a servant five times worse than a wife پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ situation same ہے judges اور magistrate کے لئے یعنی کہ Francis Bacon یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر judges اور magistrate unmarried ہوں گے تو وہ لوگ کافی زیادہ فیسائل فیسائل کا مطلب ہے effortless وہ کوئی کام نہیں کریں گے اور وہ corrupt ہوں گے you shall have a servant یعنی کہ وہ ایسے servant ہوں گے جو کہ بیوی سے پانچ گناہ بتر ہوں گے یعنی کہ Francis Bacon کے مطابق جو magistrate یا judges ہیں ان کو married ہونا شاہیے تاکہ وہ اپنے کام کو responsibility سے کر سکے for soldiers I find the generals commonly in their horatives put men in mind of their wives and children and I think the despising of marriage amongst the Turks make the vulgar soldier more base پھر وہ کہتے ہیں کہ جو generals ہوتے ہیں Horatives basically speeches کو کہتے ہیں جو کہ soldiers کو encourage کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو generals ہیں وہ اپنے horatives کے دوران جو soldiers ہوتے ہیں ان کو اپنی بیوی اور بچوں سے کیے گئے commitment کو یاد دلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے goals پر فوکس کر سکے and I think the despising despising کا مطلب ہے hate نفرت پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے جو Turk soldier ہیں ان کے ذہن میں شادی سے متعلق جو نفرت ہیں وہ ان کو اور بھی وحشی بنا دی ہیں پھر اب وہ یہاں پر میریج کی advantages بیان کر رہے ہیں certainly wife and children are a kind of discipline of humanity یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوی اور بچے ہیں ان سے انسان جو ہے تو وہ discipline میں آ جاتا ہے and single men though they may be many times more charitable because their means are less exhaust yet on the other side they are more cruel and hard hearted پھر وہ کہتے ہیں کہ جو single man ہے تو وہ کافی زیادہ charitable ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر زیادہ expense نہیں ہوتا پھر وہ their tenderness is not so often called upon کیونکہ انہیں اپنی نرم مزاجی دکھانے کا موقع نہیں ملتا یعنی کہ وہ single ہے تو اس لیے انہیں اپنی soft nature کو شوہر کرنے کا موقع نہیں ملتا grave natures led by custom and therefore constant are commonly loving husband as was said of ulysees vetulam suam predulate immortality اچھا تو ان لائنز میں فرانسز بیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب یہ ہے he prefers his wife over immortality اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر فرانسز بیکن نے ulysees کے بارے میں mention کیا ہے اور اس phrase کا relation بھی اس کے ساتھ ہے تو ulysees کو goddess کیلیپس نے یہ offer دی کہ وہ اس کے شادشادی کرے اور اس کے بدلے وہ اسے immortality دے گی تو ulysees نے اپنی بیوی کی محبت میں immortality کو ٹکرا دیا اور اپنی بیوی کے پاس واپس جانے کو ترجیح دی اس لئے بیکن نے اس کو quote کیا ہے اور یہ لیٹن phrase ہے پھر بیکن کہتے ہیں چیسٹ وومن are often proud and froward as presuming upon the merit of their chastity پھر بیکن کہتے ہیں کہ جو پاکدامن وومن ہوتی ہیں یعنی کہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو immoral sexual activity سے بچاتی ہیں تو وہ اپنے آپ پہ کافی زیادہ فخر کر دی ہیں and forward اور وہ کسی کی بات نہیں سنتی کیونکہ اپنی chastity کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر کافی فخر ہوتا ہے پھر بیکن کہتے ہیں it is one of the best bonds both of chastity and obedience in the wife if she think her husband wise پھر بیکن کہتے ہیں کہ صرف chastity ضروری نہیں ہے chastity کے ساتھ obedience بھی ہونی چاہیے اور یہ دونوں مل کر bond کو جو میو بیوی کا رشتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وومن اپنے husband کو اکل من جانتی ہے تو اس کی obedient ہوگی wives are young men's mistresses companions for middle age and old men's nurses اچھا ان لائنز میں بیکن کہتے ہیں کہ جو بیویا ہے وہ young male کے لیے mistresses ہیں اب mistresses وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بناتے ہیں تو بیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جوانی میں جو بیویا ہیں وہ انسان کی sexual desire کو satisfy کرتی ہے اور وہ اس کی companion ہوتی ہے middle ages میں and old man nurses اور جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے تو ان کی کافی خدمت کرتی ہے ان کے لئے nurses ہوتی ایک جوان آتمی کو کبھی بھی شادی نہیں کرنے چاہیے تو وہ یہاں پر humorous انداز میں کہہ رہا ہے it is often seen that bad husband have very good wives whether it be that it raise the price of their husband's kindness پھر وہ کہہ نہیں کہ عموما جو برے husband ہوتے ہیں تو ان کی بیویاں کافی اچھے ہوتی ہیں اور ان کے husband کی جو kindness ہے تو وہ کافی زیادہ پھر expensive ہو جاتی ہے یعنی کہ جو bad کرتے ہیں تو ان کی بیوی کافی خوش ہوتی ہے لیکن یہ کافی ریئر ہوتا ہے یہ کافی expensive ہوتا ہے جب ان کے husband kindness شو کرتے ہیں تو ان کی بیویاں کافی فخر محسوس کرتی ہے اپنی پیشن پہ اپنے صبر و تحمل پہ but this never fails if the bad husband were of their own choosing پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس برے husband کو یہ موقع دیا جاتا کہ وہ اپنی لئے life پارٹنر خود چوز کریں تو وہ اپنی بیوکوفانہ انداز میں اپنی جیسی ایک عورت کو سیلک کرتا اور وہ فیل ہو جاتا جو کہ ان کے دوستوں کے مشہور کے مخالف ہوتا شکریہ